دکیتی کی وارداتوں میں ملوث شاتیر چور کو کلیا گیا گرفتار جوہاں ناظرین تفصیلات کے مطابق آج بطالق 13 جولائی کو آج جگدشور ریڈی ڈی سی پی راجندہ نگر نے مہین آباد اور چہولا پولیس ٹیشن لیمیٹس کے تحت پیش آئید دکیتی کی واردات کے سلسلے میں میڈیا کونفیس ملکت کرتے ہوئے کیسے جڑی تمام تر تفصیلات بتائی جہاں گرفتار شدہ ملزیم کی شناخ 38 سالہ جبو مل شام سے کی گئی ہے اور پولیس نے اس کے خبزے سے موٹر سائیکل موبائل فون کے علاوہ چند سونے کی زیورات چار ہزار چار سو روپے کی نگ رقم کے علاوہ دیگر اشیاء کو بھی ضبط لیا جس کی جملہ مالیتی رقم سولہ ہزار روپے بتائی جا رہی ہے جہاں ملزیم پر دوڈ ڈکیتی کی واردات اور ایک چوری کا کیس بھی درج ہے جہاں ملزیم جلد اور آسان طریقے سے پیسہ کمانے اور اپنا شہانہ زندگی گزارنے کے خاطر اس طرح کی چوری کی واردات انجام دیا تھا آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مزید تفصیلات اسی طرح کی مزید خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنے کل جو مہیناباد پولیس ٹیشن لیمٹس میں ایک عورت کو عڈا سے اپنا لیبر عڈا سے لے کے جا کے کام آئے بول کے انہوں ایک عورت کو لے کے جا کے اپنا تھول کٹا ایریا میں اس کے نہائی سو گولڈ رنگز اور وہ گنلو بولتے ہیں پڑا وہ لے کے گیا ہے انہوں مار کے پتر سے مار کے اور سات ہزار روپے بھی کنچ کے لے کے گئے وہ جاتے جاتے انہوں چھویلا میں ایک سکسٹی ایرز کا ایک آدمی وہاں پر کھرنٹ بل پے کرنے کے لیے ایسا پیسے گن رہے تو اس کو دیکھ کے انہوں وائن شاپ کرنے لے کے جا کے کچھ باتوں میں نے 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 آم پرنے کا نئی وائسہ نے مائی آن لائن میں بارتوں وہ بارتوں بول کے اس کو دو تپڑ مار کے وہ پیسے بھی کنچ کے انہوں لے کے چلے گئے چوبیس گھنڈے کے اندر ہمارا چیویلا پولیس اور چیویلا انسپیکٹر اور مہیناباد انسپیکٹر یہ آدمی کو اپنے جو ٹیکنیکل ایوڈینس اور جو بھی پوڈیج ملا ہے اس کے حساب سے اس کو ٹریک کر کے اس کو پکڑے ہیں اور اس کا بیان میں انہوں یہ بھی بولا دوہزار بائس میں اپنا شینکرپلی سپٹیمبر مہینے میں شینکرپلی میں بھی ایک آفرینس کرا ایک آورا تمہاں ٹائر کے ہے تو وہ چندیپا کو جانے ہے بول کے انہوں اس کو گھر تک چھوڑ کے پھر بعد میں پانے دیو گھر کے پولڈرینک لا کے اس میں چڑھا ملا کے انہوں سونے کے بعد وہ چین لے کے گیا پورا جملہ ملا کے تین کیسز ہوئے اس کے تین کیسز ابھی ریشٹر ہوئے اس کو پولیس کسٹڈی لینے کے بعد اور جو بھی کیسز رہتا ہے اس کے کلاف میں اس کا پریزنس کے حساب سے ویریفی کر کے اس کے اوپر ابھی جو نیا تین کیسز ہے اور پرانا بھی کچھ کیسز ہے تو دیکھیں اس کے اوپر پیڈی بھی لگانے کا ایرادہ ہے ابھی اس کو پولیس کسٹڈی لینے کے بعد اور پوستاش ہوگی اس کے بعد میں آپ کو جو بھی ہے بتا دے گا